موسیقی 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 آپ کی خدمت میں تاریخ کے چیدہ چیدہ وہ واقعات اپنی ترطیب کے اعتبار سے بیان کی جا رہے تھے کہ جس میں یہ دکھانی کی کوشش کی گئی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کس طریقے سے حضرت خط مرتبت کی حمایت کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی اس حمایت کے وعدے کو تک دیکھیں اور اپنی پوری زندگی اسی حمایت کے موقع پر ٹیٹ کر امیر المؤمنین علیہ السلام پہنگ گے بات جو سوال بھی کرتے ہیں اور سوال کرنا اچھی بات بھی ہے کہ اگر سمجھنے سمجھانے کیلئے ہو پہلے کہہ چکھوں لیکن جیتنے یا ہرانے کیلئے سوال ہو جو اس کو مجادلہ کہا جاتا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ یہ کام نہ کریں اور اگر کمید دین کی خاطر ضرورت پڑھا بھی جائے کہ انسان جدل کرے مجادلہ کرے تو قرآن مجید نے اس کے بارے میں کہا وَجَادِلْمُ بِلْدَتِهِيَا اَحْسَنُ ان سے اس طریقے سے مجادلہ کرو جو بہترین طریقہ ہے کہ ہرنے والے کو احساس بھی نہ ہو کہ مجھے ہرایا گیا ہے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ایامِ اعزار آتے ہیں تو کیوں فضیلتِ اہلِ بیت کو بیان کیا جاتا ہے اس پر اتنی توجہ کیوں ہوتی ہے کیوں فضیلتِ اعلاویہ کو بیان کیا جاتا ہے اس پر اتنا فرقص کیوں ہوتا ہے آسان سی بات تو یہ کہہ دوں کہ یہ ہمارے پورے سال کا زادِ راہِلہ ہے یہ ذکرِ اہلِ بیت جس کے ہمارے ایمان میں تقویت حاصل ہوتی ہے جس کے وجہ سے ہمارا ایمان اگلے سال تک ملے گویا بیمہ ہو جاتا ہے گویا بیمہ ہو جاتا ہے ایک قسم کا انشورنس ہو جاتا ہے کہ ان افکار کو ان اذکار کو سننے کی وجہ سے ہمارے ایمان میں تقویت ملتی ہے پھر اب پانچویں امام امامِ محمدِ باغت علیہ السلام ہمارے باتیں دنوں کو زندہ رکھتے ہیں اگر زندہ ہیں وہ تحیل خلوب اور اگر مردہ ہیں تو انہیں زندگی عطا جاتا ہے تو بس اہلِ بیت کا ذکر زندہ بھی رکھتا ہے اور زندہ بھی کرتا ہے لہٰذا جب تک یہ نہ ہو دین میں ادھورہ پن رہتا ہے عمل میں نقص رہتا ہے کیونکہ اس ولایت اہلِ بیت کے برقیر عمل بھی طور نہیں ہوں روایت میں ہے دوسرا جواب دے رہا ہوں کہ پروردگار عالم کے کچھ فرشتے روحِ امی سلمہ اس روایت کے راوی ہیں زمین پر روحِ زمین پر آتے ہیں حضرت ختمی مرتبت نے ارشاد پرمایا کہ روحِ زمین پر آتے ہیں وہ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بیٹھ کر ذکرِ علیب نے ابھی طالب کر رہا ہے تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں ان کو دھاپ دیتے ہیں جب یہ ذکر ختم ہوتا ہے تو ذکر کرنے والے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں ذکر سننے والے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں یہ فرشتے اٹھ کر برز میں ملائکہ میں پہنچتے ہیں جب یہ آسمان پر پہنچتے ہیں تو آسمان والے فرشتے پہنچتے ہیں آج کیا واقعیت تو ہے تم میں ساتھ ایسی بو آ رہی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنگی آسمان پر ایسی خوشکو نہیں ہوتی جو تم لے کر آئے ہوئے کہاں گئے تھے تو یہ فرشتے جو ذکر اہل بیت کی بزم سے اٹھ کر فلق میں پہنچے ہیں آسمان میں پہنچے ہیں ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پر گزرے تھے روایت کا پہلا جمعہ تھا وہاں ذکر اہل بیت ہو رہا تھا لیکن جب جواب دیا فرشتے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ذکر محمد اور آل محمد ہو رہا تھا ذکر علی ابن عبی طالب کے لئے رکے ہیں لیکن جب آسمان پر بیان کیا ہے تو کہا کہ ہم ایسی جگہ گئے ہیں کہ جہاں پر محمد و آل محمد کا ذکر ہو رہا تھا تو ہم وہاں پر بیٹھے رہے تو ان کی خوشبو سے ہم معتر ہو گئے ہیں تتعرنا ہم ان کی خوشبو سے معتر ہو گئے ہیں تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس برز میں لے کر گیا ہو کہ وہ تو چلے گئے وہ تو اپنے اپنے گھر چلے گئے کہا کوئی بات نہیں جس جگہ پر وہ بیٹھے تھے اس جگہ ہمیں لے کر جاؤ نتعرنا برزا لگا تاکہ ہم اس خوشبو سے اس مسجد میں اس محفل میں اس بزم میں جا کر بیٹھیں اور ہم بھی اس سے معتر ہو جائیں تو عزیزوں دوسرا جواب یہ آیا کہ ذکر اہل بیت ہمیں خوشبو دار کرتا ہے معتر کرتا ہے اس طریقے سے معتر کرتا ہے کہ اس طریقے سے معتر کرتا ہے کہ فرشتے اس کے لئے رشت کرتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ حق مل جائے تیسرا جواب کی سوچ جائیے راوی نے امام پنجم سے سوال کیا کہ مولا میں بیٹھتا ہوں اپنے دوستوں میں صحابی امام پنجم کا اور آپ اہل بیت کا ذکر کرتا ہوں آپ کی باتیں بتاتا ہوں سوال یہ کرنا چاہتا ہے کہ کیا ٹھیک کرتا ہوں امام نے کہا کہ مجھ سے پسند ہے کہ ہر تیس ہاتھ پر ہر تیس ہاتھ پر تم جیسا ایک قصہ بو بیٹھا ہو جو ہمارے قصے بیانتے ہیں اب تیس ہاتھ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں تیس ہاتھ کا مطلب ہے کہ تیس ہاتھ کا فاصلہ اس مسجد کبھی اہاتھ کرے تو تیس ہاتھ سے زیادہ ہے یہ یعنی کہ اہل بیت کو پسند ہے یہ بات کہ ان کے ذکر کو بار بار کیا جائے ہر جگہ کیا جائے خبردار کسی میں جرعت نہ ہو کہ یہ اہل بیت کے فضیلت بہت بیان ہو رہی کچھ اور بیان نہیں ہو رہا آپ کچھ اور سننا چاہتے ہو تو ضرور سنو لیکن یہ جملہ نہ کرو کہ اہل بیت کی فضیلت بہت بیان ہو تکان بیان نہیں ہو اور اسے بار بار بیان ہونا چاہیے تاکہ وہ لوگ کی جو کی اس راستے پر نہیں پہنچ چکے ہیں وہ بھی اس راستے پر پہنچ جائے ہیں بس حضیروں آج چونکہ ہماری آخری گفتی دی میں تاریخ کے اس مورد میں ہم پہنچے ہیں کہ جنگ اہد جنگ بنی قرائزہ اور اس کے بعد تاریخ کی اعتبار سے جو باری آتی ہے جنگ خیبر کی آتی ہے یہودی جو مدینہ سے نکال دئیے گئے ہیں ان کے دل میں بغز بیٹھ چکا ہے حضرت ختمی مردبت کا ان کے دل میں بغز بیٹھ چکا ہے اسلام کا کہ ہم یہاں سے کس طریقے سے نکال دئیے گئے ہیں ان لوگوں نے دوبارہ سے اسلام کی سرکوبی کے لیے ایک کیمپین شروع کی جس کے لیے اپنے ساتھ بہت خارے لوگ جمع کی ہیں اس کی اطلاع حضرت ختمی مردبت میں بلی کہ خیبر کے یہودی مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور حملہ کرنے کے تیاریہ کر رہے ہیں حملہ پورا ہو مکمل پوری ہو چکی تیاری اور کیمپین مکمل ہو گئی ہے حتیٰ اطراف کے قبائل ان کے ساتھ معایدہ بھی کر لیا ہے خیبر حقیقت میں اس خطے کا نام ہے کہ جہاں پہ یہودیوں کے چھے سے ساتھ چھوٹے چھوٹے قلعے موجود ہیں بہت زرخیز علاقہ ہے بہت توانہ ہی پائی جاتی ہے حضرت ختمی مرتبت کو یہ خبت موچی تو حضرت ختمی مرتبت ان کی سرکوبی کے لیے مدینہ سے خیبر تک روانہ ہویا اور پڑاؤں داننے کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا کہ جہاں پر مسلمانوں کو تہز نہز کرنے کے لیے یہودی اور دوسر قبائل نے معایدہ کیا تھا کہ درمیان میں اسلامی پہنچ آئے ہو گئی تاکہ جب ہم یہودیوں پر حملہ کر رہے ہوں تو یہ ان کی مدد کے لیے نہ آ سکے اور جب مسلمانوں کو آتا ہوا دیکھا اور جب مدد کے لیے آنا چاہا مسلمانوں کو دیکھ کر اپنے گھروں کا سوچ کر یہ دوبارہ واپس بات رہے ہیں وہاں یہودی طرح رہے ہیں بہت بڑا قلعہ ہے بہت بڑا علاقہ ہے اپنے چندین قلعے ہیں اور اس پورے ماجرے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جب یہ مدینہ چل سے چلے ہیں رسول کی طبیعت بناساز ہے علیہ ابن عبی طالب کی طبیعت بناساز ہے اور رسول کو درد شکل کا سر کے آدھے سر کا درد ہے اور امیر المومین کی آنکھ میں درد ہے اور یاد اکیے گا کہ ہمارا عقیدہ اس بات پر قائم ہے کہ اہلِ بیت علیہ السلام بلکہ بات کو تھوڑا ایکسپریر کر کے سمجھاؤں جب کبھی بھی کوئی مریض ہوتا ہے انسان تو مرض کی دو وجوہات ہوتی ہیں عام انسانوں یا وہ اپنی جہالت کی وجہ سے مریض ہوتا ہے یا آزمائش پروردگار عالم کے وجہ سے مریض ہوتا ہے کوئی ایسی چیز کھا لی نقصان دیتی مریض ہو گیا کوئی ایسی جگہ چلا گیا نقصان دیتی مریض ہو گیا دھوپ میں بیٹھ گیا مریض ہو گیا سمجھ نہیں ہے خبر نہیں چاہتا تھے اس لئے مریض ہوتا ہے اور کبھی کبھر کوئی وجہ نہیں ہوتی بے سبب مریض ہو جاتا ہے کیونکہ پروردگار عالم اسے آزمائتا ہے مرض اہلِ بیت میں بھی آتا ہے لیکن وہاں فقط ایک وجہ سے کیونکہ وہاں پہ جہالت کا غلط نہیں ہے لہذا کوئی ایسی چیز کھا لی ہو جس کی وجہ سے وہ سعیت کا خیال نہ رکھے یہ چیز نہیں لیکن مرض بہرحال اہلِ بیت میں آتا ہے اور وہ پروردگار عالم نے کسی نہ کسی وجہ سے یہ انتخاب کیا ہوتا ہے اکثر تو ہم نے یہی دیکھا کہ جب کوئی بذیلت آنی ہے جب کوئی کمال آنا ہے تو پروردگار عالم انہیں مریض کر دیتا ہے حسن شریفین مریض ہوئے تو روزہ رکھا تو سور احلتہ نازل ہو گیا اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے پورا ماجرہ موجود ہے یہاں پہ یہ کیفیت بھو رہی تھی کہ رسول خدا بھی آئے ہیں امیر بھی آئے ہیں لیکن آنے کے دوران بیمانہ واقعی پارٹیسپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو رسول نے کسی اور کوئی علم دے دیا آج علم کوئی اور صاحب لیر آ رہا ہے جب یہ پہنچے تو پہنچنے کے بعد بڑی کوشش کی کہ چلو آج موقع ملا ہے تو آج جا کے ہم ہی خیبر کو تباہ کر لیں خیبر کو ہم وہ کر لیں ابھی تک دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جب بھی گئے ہیں تو ہماری شکست نہیں ہوتی ہیں کامیاب ہوکے لوٹتے ہیں یہ بڑے خیبر کی یہودیوں نے تیر برسانہ شروع کیے دوبکتے ہوئے بھاگتے دوبارہ آگئے ہیں بڑے بڑے لوگوں نام ہیں نام دینا نہیں چاہتا دوبارہ جانے کی کوشش کی پھر یہ تیر برس آئے گئے پلٹتر آگئے اب یہاں پر یہ سرسلہ چل رہا تھا کافی کوشش کرنے کے باوجود ناغام رہے اللہ کے رسول کے پاس آگئے ہیں اور اللہ کے رسول کو جب کہا گیا کہ اللہ کے رسول نے منہ چاہتے ہیں تو بتایا کہ درد شقیقہ ہے لیکن کچھ دیر کے بعد چند گھنٹوں کے بعد اللہ کے رسول کے سامنے تشریف لائے دوبارہ اب جناب علی اللہ کے رسول جب تشریف لائے تو لوگوں نے بتایا کہ ہمارے صد یہیے واقعہ ہو چکا ہے کہ بڑی کوشش کیے تو یہاں پر اللہ کے رسول نے ایک جملہ کہا لیکن اس جملے سے پہلے تعلیماتِ قرآن سن لیجئے قرآن یہ تعلیم دیتا ہے ہمیں جو بار بار سکھایا گیا ہے کہ جب کوئی کام کرنا ہو تو اس طرح سے کہا کرو کل انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا ہے نا کل ہم انشاءاللہ جلوس میں شرکت کریں گے رات کو انشاءاللہ مجلس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ اپنے بھائیوں کا خیال لکھیں گے مومنین کی مدد کریں گے انشاءاللہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرو تو وہاں پہ انشاءاللہ ڈال دیا کرو یہ قرآن مجل نے ہمیں تعلیم دیئے جب قرآن نے تعلیم دیئے تو حضرتِ ختمی مرتبت بھی اس پہ عمل پیرا ہے لیکن اللہ کے رسول نے جملہ کہہ دیا جب یہ ماجرہ سنا تو کہا کہ لَأُعْتِيَنَّ الرَّعَيَةِ غَدَن کَلْمِ ضَرُورُ بَضْرُورُ پرچم عَلَم رَجُلًا ایک ایسے مرد کو دینے والا ہوں قرارا جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرتا ہوا غیرہ فرارن فرار نہیں کرتا ہوا اب اللہ کے رسول یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ کَل عَلَمْ انشاءاللہ دوں گا اللہ کے رسول نے تو ہمیں تو یہ سکھایا ہے کہ جب کوئی کام آئندہ کرنا ہو تو آئندہ کے کام میں انشاءاللہ لگاؤ لیکن آج رسول خدا قاتیانہ گفتگو کر رہے ہیں اور کہتے ہیں لَأُعْتِيَنَّ الرَّعَيَةَ میں ضرور بَضرور دوں گا عطا کروں گا فراہم کروں گا اس جملے سے پتا چل رہا ہے کہ علم دینے کی بات رسول اپنی مرضی سے نہیں کر رہے خدا نے حکم دیا جا کر یہ کہو کیونکہ اگر اپنی مرضی سے کہتے کوئی چیز تو انشاءاللہ لگاتے لیکن جب حکم پروردگار آیا ہے تو حکم پروردگار عالم کا انداز بلکل الگ ہوتا ہے وہاں پر انشاءاللہ نہیں ہیں وہاں پر حکم خدا ہے ارادہ پروردگار ہے لہذا حکم آیا قل میں ایک ایسے مرد کو علم دوں گا کس کو دوں گا مرد کو دوں گا کٹیگریز میں ڈیفریشیٹ ہو رہا ہے دو ہی قسم کے مسلمان ہیں یا مرد ہیں یا نہ مرد ہیں جس کو کل دینے والا ہو وہ مرد ہوگا کراراں بڑھ بڑھ کر حملہ کرے گا کرار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کام کو کرنے کے بعد دوبارہ اس کام کو کرے پھر اس کام کو کرے پھر اس کام کو کرے پھر اس کام کو کرے پسپائی اختیار نہ کرے اسے وہ کام بار بار کرنے کی لگن ہو کرار ہوگا غیرہ فرارین فرار کرنے والا نہیں ہوگا یہ تین جملے رجل کرار غیرہ فرار حقیقت میں سابقہ ہم لوگ کی اکاسی کر رہے ہیں کہ ابھی تک جو حملے ہوئے ہیں یا تو حملہ کرنے والا مرد نہیں تھا یا تو حملہ کرنے والا کرار رہی تھا یا حملہ کرنے والا فرار تھا اب جو پرسول خدا نے یہ اندیا دیا کہ میں ایسے مرد کو یہ علم دینے والا ہوں تو ساتھ میں یہ جملہ بھی کہا کہ یحب اللہ ورسولہ وہ مرد اللہ کو پسند کرتا ہے اللہ کے رسول کو پسند کرتا ہے یحب اللہ ورسولہ اللہ بھی اسے پسند کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اسے پسند کرتا ہے یہ ہے دو طرفہ محبت دو طرفہ محبت کہ وہ اللہ سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے وہ رسول سے محبت کرے رسول اس سے محبت کرے یہ خبر جب سنائی تو اس کے بعد کہا کہ پروردگار عالم اس کو فتح نصیب کرے گا اب مسلمان اپنی کوشش کر چکے ہیں لیکن جب یہ اندیا ملا کہ پروردگار عالم اسے فتح نصیب کرے گا تو دوبارہ سے اندر کی لالچ جاگ گئی اور فضیلتوں کو سمیٹنی کے لیے پلاننگ میں رہے رسول خدا نے کہا کل یہ دوں گا رات گزاری اصحاب اسی سوچوں میں گم تھے کہ کس طرح سے ہمیں یہ علم مل جائے کچھ لوگ علی کے پاس آئے جو آشوبِ چشم دردِ چشم مبتلا ہیں کہا یا علی اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے کہا ہے تو کہا ہے جس کو خدا علم دینا چاہے اس کی فتح نہیں ہوگی تو کس کی فتح ہوگی جس کو اللہ علم دینا چاہے اس کی فتح نہ ہو تو کس کی فتح ہوگی امیر المومین نے یہ جملہ کہہ کر بات کو مختصر کر کے ختم کر دیا لیکن رات بر یہ کوشش میں لگے رہے کہ کسی طریقہ سے صبح یہ علم ہمیں مل جائے صبح ہوئی رسول اپنے خیمے سے باہر نکلے تو اصحاب رسول کے خیمے کے سامنے ایسے ہی بیٹھے ہوئے جیسے آپ مجلس میں اس لکھ بیٹھے ہوئے جوہاں اور تو اللہ کے رسول نے کہا کہ علی کا ہے تاریخ نے جملہ نکل کیا تمام بیٹھے ہوئے افحاد نے مل کر کہا علی کی تو آنکھ میں درد ہے کہنا چاہ رہے ہیں انہیں کیوں بلا رہے ہیں وہ تو آئی نہیں سکتے ہیں کہا نہیں بلاو علی کو علی کی چشم میں درد ہے علی کو بلائے گیا جب میرے مولا امیر المومین علیہ السلام اس درد چشم کے ساتھ آئے رسول کی خدمت میں اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں میں ڈالا یہاں لعاب دہن کا لگنا تھا وہاں علی کا درد جاتا رہا اب علی ابن ابی طالب میں کسی کے سب کی کمی نہیں ہے علی کا آنا علی کا بیٹھنا علی کی آنکھوں میں لعاب دہن کا لگنا اس دوران میں بہت سوکی امیدیں ٹوٹ گئیں اور اللہ کے رسول نے وہ علم میرے مولا علی ابن ابی طالب کو عطا فرمایا اس سے پہلے بھی اصحاب جا رہے تھے اس کے بعد بھی اصحاب کوشش کریں گے لیکن اب جب رسول خدا نے امیر المومین کے ہاتھ میں علم پکڑایا تو امیر المومین اس علم کو دوڑنے لگے لے کر بھاگنے لگے تو پیچھے سے اصحاب جو علی کی معایت کرنے کے لئے جانا چاہتے تھے جو ساتھی تو جہاد کریں گے کہا علی ٹھیرو ہمیں بھی لے کر جاؤ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے لیکن امیر المومین علیہ السلام رکے بگے چلتے رہے وہ علم وہ جو خیبر کا علاقہ جہاں پہ سنگلاک پتھر تھے پتھر پہ جا کر گاڑ دیا اور ایسا گاڑا کہ وہ علم خیبر کے سامنے نسب ہو گیا اور ٹس سے مسنا ہوا اوپر خیبر کے قلعے سے ایک شخصی مجردہ دیکھ رہا تھا جس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ مسلمان کس طریقے سے مسلمان کس طریقے سے بار بار مسلسل پسپا ہو رہے تھے ایک مرتوست جملہ کہا اب تو تمہاری خیر نہیں یہودیوں اب تو تمہارے جو ہے وہ دروازے اکھیڑ دیے جائیں گے جب علی ابن ابی طالب کو دیکھا تو عمر ابن عبدعود نے حارس کو بھیجا جو کہ اس کا بھائی ہے چھوٹا بھائی وہ جب وہاں پہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد امیر المومین سے جنگ کی تو امیر المومینین نے اس کو قلم کر دیا اور وہیں قتل کر دیا یہ سن کر وہ تل ملاتا ہو معذرت چاہتا ہو مرحب مرحب تل ملاتا ہو اپنے خیمے سے باہر نکلا تو اس کے نکلنے کے کیفے جو تاریخ نے لکھی وہ سن لیجئے سر پر پتھر کا خود تھا پتھر سے بنا اتنا قوی حیکل ہے اتنا طاقتور ہے کہ سر پر وہ خود لگا ہوا ہے جس سے تلواریں روکی جائے وہ پتھر کا بنا ہوا ہے زرہ پہنیوی ہے دو تلواریں ہیں اور ایک تین بھال کا نیزہ ہے وہی لے کے جب برامد ہوا اور میرے مولا علی ابن ابی طالب پر حملہ ہوا ہوا اس موقع پر جو میرے مولا کی طاقت ہے اس کے بارے میرے مولا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے در خیبر کو قوت انسانی سے فتح نہیں کیا بلکہ قوت رحمانی سے فتح کیا اسی مورد کے لئے ایک اور روایت بھی ملتی ہے بعض روایات میں کہ کسی سے پوچھا گیا جبرائیل یہ بتاؤ تم نے تو بڑے بڑے کام کیے بڑی بڑی ملتوں پر عذاب نازل کیا ہے کون سا ایسا کام ہے جو تمہیں بہت سخت تکلیف دے اور تمہارے لئے آزار والا تھا بہت زیادہ انرجی لگی اس میں کہا کہ میں نے بہت سے کام کیے ہیں بڑی بڑی ملتوں کو الٹا سے نہیں تحس نحس کر دیا لیکن جب روز خیبر پروردگار عالم نے مجھے حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ علی کی تلوار چل رہی ہے احسانوں کے زمین دونیم ہو جائے علی کی تلوار کو روک لو اس کو جو روکنے کے لئے میں نے طاقت صرف کیے اس سے زیادہ میں نے زندگی میں کبھی طاقت صرف نہیں کی یہ میرے مولا علی ابن ابی طالب کی طاقت تلوار کا وار تھا جو چلا لہذا تاریخ نے نکل کیا کہ دورتے ہوئے آئے اور مرحب کے سامنے جب تلوار چلائی تو وہ تلوار مرحب کے سر پر پتھر کے رکھے ہوئے خود کو اور اس کے سر کو توڑتی ہوئے چلی گئی اب تلوار نے مرحب کو قتل کر دیا جو رب مرحب کے پیچھا آئے تھے وہ دوبارہ خیمے میں جانے لگے امیر المومین نے بے تعامل دورتے ہوئے وہاں ایک بہت بڑا دروازہ تھا اس کو اٹھا لیا اور اس کو اٹھا کر کیونکہ امیر المومین کے ہاتھ سے سپر نکل چکی تھی تو اس سے سپر کا کام لیا اور مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے ایسے میں کچھ لوگ آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھو تو صحیح علی کو کیا ہو چکا ہے کہ کیا ہوا کہ علی نے وہ دروازہ ایک ہاتھ میں اٹھایا ہے جس کو دس دس جواہ اٹھاتے ہیں تو اللہ کے رسول نے پلٹ کے کہا کہ تم علی کے ہاتھ میں دروازہ دیکھتے ہو جا کے علی کے پیر بھی دیکھو اب جو اصحاب دوڑ کر آئے تو دیکھا کہ علی کے پر ہوا میں مولک ہیں علی کے پر ہوا میں مولک ہیں یہاں سے ایک اور نکتہ بھی سمجھ میں آتا ہے ایک اور بعد بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم تو ابھی تک یہ کہتے تھے کہ انظر الہ وجہ علیین عبادہ علی کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے یا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ علی کے پیروں کو دیکھو اب اللہ کے رسول کا کہنا یا تو دیکھنا واجب ہے یا دیکھنا مستحب ہے اگر واجب ہے جب بھی عبادت ہے اگر مستحب ہے جب بھی عبادت ہے تو لہٰذا علی کا کل کل ایسا ہے کہ جس کی طرف نظر کرو تو تمہارے دل میں رسول نظر آتا ہے تمہیں خدا نظر آتا ہے اور جہاں تمہیں خدا نظر آئے جہاں تمہیں رسول نظر آئے وہاں عبادت نہیں تو کیا ہوگی بس عزیزوں اس مقام پر آ کر آپ کی خدمت میں یہ تاریخ قو موڑ ہے کہ جس کی وجہ سے امیر المومنین علیہ السلام کی وہ دہشت یہودیوں کی دلوں میں بیٹھی کہ پورا کی پورا یہودی قلعہ امیر المومنین علیہ السلام نے فتح کیا اور اس کے بعد بہت دنوں تک لوگ اس بات کی تڑپ کرتے رہے کہ کاش یہ خیبر کا عالم ہمیں مل جاتا لیکن خیبر کا عالم اسے ملے گا جسے خدا انتخاب کرے اور خدا کا انتخاب ازل سے حضرت ختمی مرتبت ہے اور حضرت کہتے ہیں کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جب بھی پروردگار عالم حضرت کو انتخاب کرتا ہے تو اسی علمہ علی کو انتخاب کرتا ہے پروردگار عالم کی انتخاب میں کبھی بھیت باؤ نہیں ہوتا کہ ایک کو چھوڑ دے دوسرے کو لے لے بلکہ پروردگار عالم نے ان لوگوں کو ہمیشہ جدا رکھا ہے اسی لیے بار باری جملہ کہا جاتا ہے اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہم اہلِ بیعت سے کسی کو قیاس نہ کیا جائے کوئی ہمارے برابر نہیں ہو سکتا کوئی ہم جیسا نہیں ہو سکتا کوئی ہمارا ہم سر نہیں ہو سکتا اسی لیے تو بس یہ جملہ گئے کر گفتگو سمیٹ دوں گا اسی لیے تو کہ جب حضرت ختمی مرتبت نے اپنی بیٹی جناب فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ اور امیر المؤمنین کے درمیان اس دواج کا بندھن ماندھا تو اس بندھن کے بارے میں روایت میں کہا گیا ہے جملہ سن لیجئے کہ اگر علی نہ ہوتے تو روح زمین پر آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان آتے ہیں ان میں کوئی بھی فاطمہ کا کفو نہ ہوتا کوئی بھی فاطمہ کا ہمسر نہ ہوتا یعنی کہ جو فاطمہ کا ہمسر ہو جس سے فاطمہ کی شادی کی جائے روح زمین پر آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر آج تک جتنے انسان آئے ہیں اس میں واحد ایک کفو ہے وہ علی ابن ابی طالب کے ذات ہے تو کس طریقے سے کوئی اور ان کا برابر اور ہمسر ہو سکتا ہے آج اس شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کا نام علی صورت رسول جناب علی اکبر حسین کو علی اکبر سے اتنی محبت ہے کہ تاریخ نے نقل کیا کہ ایک مرتبہ علی اکبر نے کسی موقع پر بابا سے بے موسم کے انگور کھانی کی درخواست کی حسین نے ہاتھوں کو اوپر بلند کیا اور جب ہاتھ نہیں چلائے تو ہاتھ میں انگور تھے وہ علی اکبر کو پیش کی کسی سے پوچھا گیا امام سے کہ یہ بتائیے کہ سب سے لذیذ ترین چیز سب سے پسندیدہ چیز ایک مرد کے لئے کیا ہے تو امام نے جواب دیا الرجل الشاب الابن الشاب ایک جوان بیٹا اگر کسی کے پاس ہو جوان بیٹا تو اس سے لذت والی چیز کوئی اور نہیں ہے کہا کہ یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ تلخ چیز کیا ہے تو امام نے جواب دیا کہ جوان بیٹے کی موت جوان بیٹے کا ہونا اور جوان بیٹے کی موت ان دونوں کے ذریعے سے مرد کو پہچانا جاتا ہے پروردگار عالم نے میرے مولا حسین کو جوان بیٹا دیا اٹھارہ ساتھ کڑیل جوان اتنی محبتِ علی اکبر سے روایت میں ملتا ہے کہ جب کبھی حسین پریشان ہوتے ہیں تو علی اکبر کے چہرے کی زیارت کر لیتے ہیں حسین اپنی پریشانیوں کو بھول جاتے ہیں کیونکہ یہ صرف علی اکبر نہیں ہیں یہ صرف جوان بیٹانی ہے یہ شبیح رسول بھی ہے ایک مرتبہ روزِ آشورہ علی اکبر نے آ کر اجازت مانگی مولا نے کہا کہ یہ واحد شہید ہے جسے مولا نے روکا نہیں منع نہیں کیا منع نہیں کیا کیونکہ علی اکبر کو کیسے منع کر رہے ہیں ابباس کو منع کیا اون و محمد کو منع کیا قاسن کو منع کیا اصحاب کو منع کیا لیکن جب علی اکبر آئے کہا کہ تم بی بیوں سے ودا ہو لیں علی اکبر خیمے میں آئے ودا کے لئے میرا مولا سید سجاد نقل کرتا ہے تاریخ نے بیان کیا کہ آشور کا دن تھا میں سخت علیل تھا میں نے اس عالم میں محسوس کیا کوئی دھیرے دھیرے میرے پیر دبا رہا ہے نقاحت کی امارے میں نے آنکھیں نیم ہواں کی تم نے دیکھا کہ میرا بھائی علی اکبر میرے قدموں میں ہیں اپنے رخصار میرے پیروں سے لگا رہا ہے میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا کہ بھائی بابا تنہا رہ گئے میں جہاد کے لئے جا رہا ہوں میرے بعد بابا کا خیال رکھنا مولا سجاد سے ودا ہوئے بیبیوں سے ودا ہونے آئے تو بیبی نے ایک ہلقے میں لے لیا فپی زینب ہے فپی ام کلسوم ہے ماں لیلہ ہے جناب سکینہ ہے اور بیبیاں ہیں ایک ایک کر کے جناب علی اکبر سے ودا ہو رہے ہیں تاریخ نے جملہ بھی نقل کیا کہ جب میرا مولا علی اکبر ودا ہو رہا تھا جدا ہو رہا تھا الودا کر رہا تھا ایسا لگتا تھا گھر سے علی اکبر نہیں نکل رہے علی اکبر کا جنازہ نکل رہا ہے عجرکم اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہلِ بیت کیا مصاب ہوئے جناب علی اکبر الودا کہہ کر جب باہر نکلیں تو عمر مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کو تیار کیا سر پہ امامہ رکھا سینے پہ زرہ پہنائی تلوار دی اپنی پسندیدہ سواری پر یقعب پر سوار کیا اور علی اکبر کو روانہ کیا مورخ خیطہ ہے کہ علی اکبر جب روانہ ہو رہا تھے تو میرا مولا کمر پہ ہاتھ رکھ گیا علی اکبر کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا کبھی بیٹھتا تھا کبھی کھڑا ہوتا تھا کبھی بیٹھتا تھا کبھی کھڑا ہوتا تھا آہٹ پا کر جو مڑ کے علی اکبر نے دیکھا پوچھا بابا بابا آپ تو مجھے الودہ کہ چکے کہا بیٹا علی اکبر تمہارا جوان بیٹا ہوتا تو تمہیں معلوم ہوتا کہ جوان بیٹے کو کس طرح ودا کیا جاتا ہے ایک بلند تیلے پر جا کر میرا مولا حسین کھڑا ہو گیا اور جہاں میرا مولا حسین کھڑا تھا اسی مقام پر جناب لیلہ جناب حسین کو دیکھ رہی تھی علی اکبر کی ماں بھی کربلا میں موجود ہے باب بھی کربلا میں موجود ہے اور علی اکبر مقتل کی طرف جا رہے ہیں عزیزو آپ کو تو معلوم ہے نا کربلا کے مقتل میں جو بھی ایک مرتبہ روانہ ہوا ہے پلٹ کر دوبارہ نہیں آیا واحد ایک شہید ہے کہ جو علی اکبر جانے کے بعد پلٹ کر آئے روایت نے نقل کیا کہ میرا مولا حسین ایک بلندی پر علی اکبر کو جہاد کرتے دیکھ رہا تھا جب یہ شجاہات اہدری کی داد وصول کرتا حسین کے چہرے پر سرخی آ جاتی ارے مسکرہات آ جاتی ماں چہرہ دیکھتی مطمئن ہو جاتی ایک مرتبہ میرے مولا حسین کے چہرے پر زردی کے آثار روایا ہوئے وہاں سے زوجہ نے پوچھا ارے والی خدا میرے پیٹے کی خیر کرے کہا تم ماں ہو حسین کے سامنے وہ آیا ہے جو ہزار پر بھاری ہے جاؤ مسلح عبادت پر دعا کرو وہاں لیلہ اندر کئی مسلح عبادت پر دعا کی یہاں علی اکبر نے اس ظالم کو قٹ کیا اور پلٹ کے آئے ماں کی دعا کا اثر تھا علی اکبر پلٹ کر آئے وہاں حسین گئے کہا بیٹا کیا بات ہے بابا بابا یہ لوحہ مجھے جھلسائے دے رہا ہے ارے بابا پیاس کے مارے چلان چلنا مشکل ہے ارے ایک مرتبہ حسین نے کہا علی اکبر کچھ دیر کی بات ہے تمہیں نانا تمہیں سہراب کریں گے بابا علی سہراب کریں گے ماں فاطمہ سہراب کریں گی کچھ دیر انتظار کر دو کہا جرہا ہو ایک مرتبہ اپنی زبان نکالی علی اکبر کے دہن میں دی عجب نہیں علی اکبر نے زبان کھیج لی ارے بابا بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاس ہیں عجرکمل اللہ ارے پیاسا علی اکبر پیاسا حسین ارے کربلا کا آخری منظر ایک مرتبہ روانہ ہوئے روایت کہتی ہے کہ ایک ظالم نے ایک گرز مارا علی اکبر کے سر پہ لگا ارے سر کا گھون گھوڑے کی آہ پھوک بھی گیا ارے گھوڑا راستہ بھٹک گیا علی اکبر کو بقتل میں لے گیا نرگے آدھا میں لے گیا روایت کہتی ہے فقطعو عربن عربا ارے علی اکبر کو جھلی کر دیا اتنے اعوار کیے اتنے اعوار کیے پورا بدن زخمی ہو گیا اب جو علی اکبر زین سے زمین پر آئے ایک مرتبہ بابا کو بلا بدت کے لئے نہیں بلایا یہ جملہ کہا اے سلام علیکہ یا باب دلہ بابا آخری سلام قبول کرو ارے حسین علی اکبر کتب دھوڑے میں چلے آئے ارے کیا دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کڑیل جوان ہے ارے زخمی ہے تیرو سے لخمی ارے خون نکل رہا سر کو گود میں رکھا ایک مرتبہ روایت کہتی ہے بلا مبالغہ حسین اپنے ہاتھ سے علی اکبر کے ہونٹوں کو صاف کرتے جاتے تھے اس کے بعد داتوں سے خون کو صاف کیا ایک بوسا لیا آنکھوں پہ لگے ہوئے خون کو صاف کیا ایک مرتبہ دیکھا علی اکبر کر رہا رہے تقلیف میں مبتلا ہے کیا بیٹا کیا بات ہے ایک مرتبہ علی اکبر نے اشارہ کیا ارے دل میں لگی کلیجے میں لگی برچی ایک مرتبہ جوان باپ کے جب باپ سے بہوان بیٹے کے دل کلیجے پہ لگی برچی نہ دیکھی گئی اس برچی کو نکال لے کے لیے حسین نے نامعلوم کیا کیا لگتا ایسا ہے کہ نجف کی طرف رکھ گیا برچی کو ہاتھ میں لیا ایک جملہ کہا یا علی اب جب برچی نکلے علی اکبر کی جب فیالم اللذینہ زلم ایہ منقلبی انقلبون باہلہ تو جواستہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل سے عبادت کو قبول فرماؤں جہاں کہیں بھی اہل بیت کے شیعہ اور چاہنے والے موجود ہیں ان کے جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرماؤں جن مومنین نے التماس سے دعا کہیں ان کے تمام شریعہ آجات کو برا فرماؤں جہاں کہیں کوئی مومن بیمار ہے اس کے شفائے آجل اور کامل آتا فرماؤں باہلہ تو جواستہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری عجت کے ظہور میں تعجیل آتا فرماؤں ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرماؤں و تقبل منہ اندکہ سمید دعا ہمیں اندکہ سمید دعا